درگاہ سردار بیگ آگاپورا نام پلی حیدر آباد درگاہ حضرت مرزا سردار بیگ حیدر آباد کے ان معروف اور مشہور صوفیوں میں سے اور پیروں میں سے ہیں حضرت خواجہ مرزا سردار بیگ جن کی ولادت دس محرم بارہ سچھبیس ہجری کو ہوئی آپ کے والد محترم حضرت مرزا واہد بیگ جن کا تعلق حضرت خواجہ بہددین نقشبندی بخاری سے تھا یہ تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے حضرت خواجہ بہددین نقشبندی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے ان کی یادیں آج بھی لوگوں کی دلوں میں مزین ہے اور ان کا تذکرہ آج بھی علماء اولیاء کے درمیان ہوتا ہے حضرت خواجہ بہددین نقشبندی سے براہ راست تعلق ہونے کی بنیاد پر کس قدر فیض آپ کو ملا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور حضرت خواجہ بہددین نقشبندی سے جو فیض حضرت مرزا واہد بیگ کو ملا انہوں نے اپنے بیٹا حضرت مرزا سید سردار بیگ کو دیا حضرت خواجہ بہددین نقشبندی بخاری سے جو فیض حضرت مرزا واہد بیگ کو ملا انہوں نے اپنے فرزند مرزا سید بیگ کو دیا حضرت مرزا سردار بیگ حیدر آباد کے ان مشہور اور معروف صوفیہ اور اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں جن سے لوگوں کو بڑی عقیدت و محبت ہر دور میں رہی آج بھی عرص کے موقع پر لوگوں کا عظیم ازدہام وہاں ہوتا ہے آپ کی درگاہ اسلام کی ایک آنبان اور شان کا نمونہ پیش کرتے ہیں آپ کی خانکہ اسلام کی ایک مکمل شان و شوقت دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے آپ کا فیض تھا کل بھی اور آج بھی ہے آپ کے مریدوں میں اکثر اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں بے شمار ولی بنے ہیں اور آپ کے مرید کا سلسلہ آج بھی حیدر آباد کی سرزمین پر جاری و ساری ہے آپ کے سلسلہ میں لوگ منسلک ہو کر آپ کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں یہ درگاہ مرجہ خلائق آج بھی ہے درگاہ سردار بےگ آگاپورا نام پلی حیدر آباد دکشن بھارت کے تیلنگانہ راج کی راجدھانی حیدر آباد ہے موسی ندی کے کنارے بسا یہ شہر کئی اعتحاسک تبدیلیوں کا گواہ رہا ہے محمد کلی کتبشاہ نے اس شہر کو قائم کیا اور اس کے سو سال بعد مغل وائس روئے آسف زہی کی حکومت قریب ڈیڑھ سو سال تک چلی آسف زہی کے گھرانے کے نواب حیدر آباد کی نظام کہلاتے تھے ان نوابوں کی حکومت کے وقت حیدر آباد میں اسلام دھرم کا کافی وستار ہوا جس کی وجہ سے وہاں کئی مسجد اور درگہ بنے موسیقی پرانے حیدر آباد کے آگاپورا میں مشہور صوفی سنت حضرت شہ محمد حسن عبو الولی کی درگہ ہے انہی کی چیلے آگا محمد داؤد عبو الولی کی نام پر اس علاقے کا نام آگاپورا پڑا اسی علاقے میں حضرت مرزا سردار بیگ صاحب کی درگہ ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ حضرت سردار بیگ کا آشروات پانے کے لیے آتے ہیں آگاپورا کے بھوئی گڑا سڑک میں حضرت مرزا سردار بیگ کی درگہ موجود ہے حضرت کبلہ بارہ سو چھپیس ہزر کے دسویں مہرم میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد مرزا واحد بیگ تھے حضرت مرزا مدھی ایشیا کے بلک سے ہیدر آباد آئے اور یہاں آ کر ایرانی گلی کے ایک مسجد میں انہوں نے پناہ لی اس زمانے کے مشہور صوفی سند خواجہ محمد علی خیر آبادی جب ہیدر آباد آئے تب حضرت مرزا سردار بیگ ان کے مرید بن گئے بعد میں ان کے شیخ نے انہیں خلیفہ کا درجہ دیا وہ قادری اور چشتی سلسلے کے خلیفہ تھے وہ ہیدر آباد کے مشہور صوفی سند بنے اور بڑی تعداد میں ان کے مرید اولیاء اللہ کی طور پر اس زمانے میں مشہور ہو رہے تھے ان کے خلیفوں کی قڑی آج بھی ہیدر آباد میں چل رہی ہے اسلام کلنڈر کے حساب سے تیرہ سو دس ہجری کے بارہ جمادی ال اول کے دن حضرت سردار بیگ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا انہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کئی مذہبی اظہار اور واز کیے دکشن میں اور اس کے آسپاس ان کے جیسی شخصیت اس زمانے میں نہیں تھی ان کے انتقال کے بعد انہیں ہیدر آباد کے آگابورہ میں دفنایا گیا اور بعد میں ان کی مذہب کے اوپر ایک خوبصورت درگاہ بنوائی گئی جہاں آج بھی ہر مذہب کے لوگ ان کی رحمت کے لیے آتے ہیں آگابورہ کی حضرت سردار بیگ کی درگاہ خطب شاہی زمانے کے ڈھانچے جیسی رکھتی ہے رہائشی علاقے میں موجود یہ امارت اپنے بڑے گول گمبت کی وجہ سے دور سے ہی نظر آتی ہے درگاہ کی دونوں اور سڑک کے بگل میں مسجد اور اس سے تعلقات امارتے ہیں مسجد کی وشیش گمبت اور میناروں کی وجہ سے اپنی الگ پہچان ہوتی ہے درگاہ کی پوری امارت سفید رنگ سے رنگی ہوئی ہے درگاہ کے اندر داخلے میں پانچ مہراب ہیں اندر جانے پر اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ایک طرف قبلہ کی طرف مہو کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے ایک طرف مسجد ہے جہاں سب کے مل کر نماز ادا کرنے کے لیے ہال بنی ہوئی ہے دوسری طرف درگاہ میں عورت اور مرد دونوں اندر جا کر مزار کا دیدار کر سکتے ہیں فرش اور چاروں طرف کی دیوار پر گرینائٹ کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں مزار کبلے کی اور چمکتا پردہ لگا ہوا ہے جہاں کھڑے ہو کر لوگ دعا کرتے ہیں وہاں کوئی بھی جا کر پھول اور چادر بھینٹ کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت کبلہ کے چھوٹے بھائی ایک بار حج کے لیے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا تب حضرت کبلہ صاحب ان کو زندہ کر وہاں سے واپس ہیدر آباد لے کر آئے حضرت مرزا سردار بیک کے سالانہ ارس جماد ال اول گیارہ بارہ اور تیرہ کو منائے جاتے ہیں جس میں سیکڑوں ہزاروں لوگ دور دور سے شریک ہونے آتے ہیں ہیدر آباد تیلنگانہ کی راجدھانی ہونے کی وجہ سے دیش کے باقی شہروں سے ریل، سڑک اور ہوای مارگوں دوارا اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے اس شہر کا اپنا ہوای اٹھا ہے شہر کے اندر اور باہر آواجہی کے لیے سرکاری اور نجی بسوں کی سویدھائیں اپلبد ہیں ان کے علاوہ ٹیکسی یا آٹو رکشہ کے ذریعے نامپلی اسٹیشن میں موجود آگاپورا کے حضرت مرزا سردار بیگ کی درگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے حضرت قبلہ صاحب کی رحمتوں کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی ان کی مرید آتے ہیں یہاں آ کر وہے اپنے من کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں اور بار بار حضرت قبلہ کے درگاہ میں آنے کی تمنہ رکھتے ہیں اسلام او آلیکم و رحمت اللہ و برکتو آمین